کلک کیجئے سبسکرائب بٹن پہ اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ حیلہ ایم ٹی ایم بوکس یوٹیوب چینل کے ساتھ ہی اور آپ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے دوستو آپ کی حدمت میں حاضر ہوں ایک نئے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم بینکل بلاد کا لوکل ٹرانسفر کرنے کے لیے بینیفیشری کس طریقے سے ایڈ کریں گے بینیفیشری کو ایکٹیویٹ کس طریقے سے کریں گے اگر آپ بینکل بلاد سے بینکل بلاد میں آن لائن اپنے موبائل سے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں یا پھر بینکل بلاد سے سعودی عربیہ کے کسی بھی بینک میں آپ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طریقے سے بینیفیشری کو ایڈ کریں گے کس طریقے سے آپ بینیفیشری کو ایکٹیویٹ کریں گے اور کس طریقے سے آپ ٹرانسکشن کریں گے یہ مکمل تفصیل آپ کو میں بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر تو اس کے لیے اشارت یہ ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک لازمیں دیکھئے گا اور تاکہ اس میں کوئی بھی پوائنٹ مسٹ نہ ہو جس کی وجہ سے بعد میں آپ کو پرابلم ہو تو دوستو اس کے علاوہ سعودی ریبیا کے جتنے بھی بینکز ہیں ان سب کا آن لین اکونٹ اوپن کرنے کا مکمل طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ چینل میں جا کے وہاں سے وہ ویڈیو دیکھ کے تو اس طریقے کے مطابق آپ اپنے موبائل سے اکونٹ کو اوپن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اور سعودی ریبیا کے ریلیٹڈ بہت سی انفرمیٹی ویڈیو جن میں اکامہ جوازات اب شیر ان سب کے لیٹی ہم بہت سی انفرمیٹی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں جو کہ آپ سب کے لیے بہت کارامن ثابت ہوتی ہیں جس میں ویزٹ ویزا آپ لائک کرنے کے لیے یا پھر اس کی فیز پی کرنے کے لیے مکمل جو سعودی ریبیا میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے ان کے لیٹی ویڈیوز بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہم کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹفکیشن آپ تک بہت سانی پہنچ سکے اور دوستو ہمارے چینل کو اپنے دوستوں کہا کہ ضرور شیئر کیجئے گا ہماری ویڈیوز کو بھی لائک کیجئے گا تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے تو چلیں دوستو آج ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں آج ہمارا جو ٹاپک ہے اس کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ بینکل بلاد سے لوکل ٹرانسکشن کس طرح کریں گے اور بینیفیشری کس طرح ایڈ کریں گے اور اس کو ایکٹیویٹ کس طرح کریں گے تو چلیں دوستو ویڈیو کرتے ہیں آپ بینکل بلاد کی ایپ کو اپن کر لیں اپنے موبائل سے اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ لکھیں جو آپ نے بنایا ہوا ہے بینکل بلاد کا پہلے آپ کو میں بتا دوں گا بینکل بلاد کا بینیفیشری کیسے آئیڈ کریں گے پھر آپ کو بتاؤں گا آپ لوکل کسی اور بینک کا کیسے کریں گے پھر تیسے نمبر پہ آپ کو بتاؤں گا آپ ایکٹیویٹ کیسے کریں گے بینیفیشری کو اور چوتھے نمبر پہ آپ کو ٹرانسکشن کا بتاؤں گا تو جب آپ نے اس میں لاغن ہو گئے آپ لاغن اور آئیڈی ڈال کے تو یہاں نیچے رائیڈ سائٹ پہ کارنل میں تین نکتے بنا ہوئے آپ نے اس پہ کلک کرنی ہے یعنی کہ منیو کا بٹن آپ نے اس پہ جب کلک کریں گے اس کے بعد بینیفیشری آپ کے سامنے لکھا ہوا آئے گا آپ بینیفیشری پہ کلک کریں گے جب آپ بینیفیشری پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے جتنے بھی بینیفیشری ہیں وہ شو ہو جائیں گے لوکل بھی انٹرنیشنل بھی جو آر ریڈی آپ نے ایڈ کی ہوئے ہیں وہ شو ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے البلاد آپ کے سامنے لکھا ہوئے آپ نے البلاد پہ کلک کرنی ہے اس کے بعد ایڈ بینیفیشری پہ پہلے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ البلاد کا بینیفیشری لوکل ٹرانسفر کے لیے کیسے ایڈ کریں گے البلاد پہ کلک کر کے ایڈ بینیفیشری پہ کلک کریں گے تو یہاں اب آپ لکھیں نک نیم لکھیں جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ اکاؤنٹ نمبر لکھیں جو بھی بینیفیشری آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں لوکل بینک البلاد میں ٹرانسفر کرنے کے لیے فرینڈ فیملی جو بھی ہے اس کے بعد یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو ایگری کر لیں یا پھر آپ ڈسکرپشن میں بھی کچھ لکھ سکتے ہیں جسٹ فرینڈ لکھ لیں بے شک اس کے بعد آپ نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو جب آپ نیکسٹ پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہوگا یہاں سے آپ ویریفائی کر لیں یہاں پہ بینیفیشری کا جو نیم ہے وہ کنفرم آگیا مکمل اس کو چیک کر کے آپ یہاں نیچے سے اس کو کنفرم کی طرف سلائڈ کر دیں گے تو یہ دیکھے کہ بینیفیشری ہمارا ایڈ ہو گیا لیکن یہ ایکٹیویٹ ابھی نہیں ہوا جب ہم ایکٹیویٹ پہ کلک کریں گے تو وہ بولے گا آپ نیئر ایسٹ ایٹی ایم مشین پہ جائیں لیکن میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ موبائل سے ہی کیسے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ہم ایک لوکل بھی بینیفیشری آئیڈ کر لیتے ہیں کسی اور بینک کا بینیفیشری ابھی تو ہم نے بینک البلاد کا کیا تو ابھی دوبارہ آپ یہاں تین نکتے جو بنے ہوئے ایکس پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ بینیفیشری پہ کلک کریں گے بینیفیشری پہ کلک کرنے کے بعد اب یہاں سے البلاد نہیں آپ نے کرنا اب یہاں سے آپ نے لوکل پہ کلک کرنا ہے لوکل پہ کلک کرنے کے بعد ایڈ بینیفیشری پہ کلک کریں اس کے بعد آپ نے لوکل بینیفیشری کسی اور بینک کے لیے اگر آپ نے آئیڈ کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ اس کا آئی بین نمبر لکھنا ہے جو آکاؤنٹ نمبر ہے وہ نہیں آئی بین لکھنے کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے بینک سیلیکٹ کرنا ہے جو بھی بینک ہے اس کا بینک سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کا نام نیچے لکھیں گے یہاں پہ آپ اس کا نیم لکھ لیں جو بھی ہے نیم لکھنے کے بعد آپ نک نیم اس کا لکھ لیں اپنی مرضی سے جو لکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد ریلیشن سیلیکٹ کرنے کے بعد دسکرپشن میں کچھ لکھنا چاہتے ہیں لکھ لیں ادر وائز آپ ٹرمز اینڈ کڈیشن کو اگری کر کے کنفرم پہ کلک کر دیں یہاں پہ آپ پھر اس کو ریڈ کرنے کے بعد کنفرم کی طرف سلائیڈ کر دیں گے تو جب آپ کنفرم کی طرف سلائیڈ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ بھی ہمارا بینیفیشری ایڈ تو ہو گیا لیکن یہ ایکٹیویٹ نہیں ہوا جب میں ایکٹیویٹ پہ کلک کروں گا تو وہ بولے گا آپ دیکھیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنے موبائل سے ہی کس طریقے سے آپ بینیفیشری کو ایکٹیویٹ کریں گے یہاں پہ وہ شوک آ athlete ایٹی ایم پہ جائیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنے موبائل سے ہی کیسے بینیفیشری کو ایکٹیویٹ کریں گے تو اس کے لیے دوستو آپ نے اپنے بروزر کو آن کرنا ہے کوئی بھی بروزر آپ یوز کریں اس کو آن کریں بروزر کو آن کرنے کے بعد یہاں آپ ڈسکرپشن میں اس کے سرچ میں لکھیں البلاد نیٹ یہاں پہ آپ لکھیں گے البلاد نیٹ البلاد نیٹ لکھنے کے بعد یہاں پہ نیچے البلاد نیٹ آپ کے پاس شو ہوگا آپ اس پہ کلک کر لیں یہاں پہ آپ ڈسکرپشن سے بھی لنک لے سکتے ہیں البلاد نیٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اپنے سیم وہی آئی ڈی اور اس کا اس کے بعد فور ڈیجٹ ون ٹائم پاسور لکھنے کے بعد پروسیڈ پر کلک کریں گے تو یہاں آپ کے سامنے دوبارہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو گیا آپ نے مین مینیو یہاں مین مینیو لکھا ہوا ہے اس پر کلک کرنی ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے ٹرانسفر پر کلک کرنا ہے ٹرانسفر پر کلک کرنے کے بعد آپ نے فنڈ ٹرانسفر پر کلک کرنا ہے یہ فنڈ ٹرانسفر اس پر آپ کلک کریں گے اس کے اوپر آپ جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے وہ سارے بین فشی شو ہو جائیں گے جتنے بھی آپ نے ایڈ کیا ہوئے یہ دو ہم نے ابھی کیے تھے یہ دونوں دیکھیں ان ایکٹیو شو ہو رہے ہیں یعنی کہ یہ ایکٹیو نہیں ہے تو اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے اب آپ کسی ایک پہ بھی کلک کر لیں جس کو آپ ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں اس پہ آپ کلک کریں گے تو سکرول ڈاؤن کریں لاسٹ میں جائیں اس کو سکرول ڈاؤن کرتے جائیں لاسٹ میں جائیں یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوئے ایکٹیویٹ تو آپ نے ایکٹیویٹ پہ کلک کرنی ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک فور ڈیجٹ شو ہو گیا کوڈ اس کوڈ کو ابھی فوراً آپ کو ایک کال بھی آئے گی میں آپ کو ویڈیو دوسری طریقے سے دکھا دیتا ہوں میں آپ کو دوبارہ یہ دیکھیں میں نے اس کو ایکٹیو پہ کلک کیا ایکٹیو پہ جیسے ہی کلک کیا یہاں پہ نیچے تو میرے سامنے یہ دیکھیں فور ڈیجٹ کوڈ ابھی شو ہوگا یہ میں نے ایکٹیو پہ کلک کیا تو یہ کوڈ شو ہو گیا جیسے یہ کوڈ شو ہوا آپ نے فوراں اس کو لکھ لینا ہے کہیں پہ یہاں پھر اس کو یاد رکھنا ہے تو دیکھیں ساتھ ہی مجھے کال آگئی تو اب میں نے کال کو رسیو کرنا ہے کال کو رسیو کرتے سار وہ جو فور ڈیجٹ کوڈ شو ہو رہا ہے وہ ایٹ فائی فور زیرو وہ میں نے یہاں پہ ڈائل میں اپنے ٹائپ کر لینا ہے تو جیسے ہی وہ میں نے ٹائپ کیا تو میرا وہ بولے گا کہ آپ کا بینیفیشری ایکٹیویٹ ہو چکا ہے تو اس طریقے سے آپ نے بینیفیشری کو ایکٹیویٹ کر لینا ہے تو ابھی بینیفیشری کو ایکٹیویٹ کرنے کے بعد آپ نے ٹرانسکشن کس طرح کرنی ہے لوکل اس کی طرف چلتے ہیں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکٹیویشن کے بعد آپ ٹرانسفر آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ دوبارہ اپنے موبائل سے جو آپ یوز کر رہے ہیں موبائل بینکنگ کے اپلیکیشن البلاد بینک کی اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اس میں آپ نے لاغ ان ہو جانا ہے لاغن ہونے کے بعد آپ نے سیم وہاں پہ تین نکتوں پر کلک کرنی ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے یہاں ٹرانسفر پہ کلک کرنا ہے آپ نے اماؤنٹ لکھنا ہے جتنے یہاں نے ٹرانسفر کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ڈیٹ یہاں سے ڈیٹ سیلیکٹ کرنی ہے دوسرے نمبر سے اس کے بعد پرپس آف ٹرانسفر آپ کیوں ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر کے تو آپ نے نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے تو نیکسٹ پر کلک کر کے اس کو کنفرم کر دینا ہے آپ نے کنفرم جب آپ کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کی لوکل البلاد بینک سے کسی بھی دوسرے بینک میں ٹرانسکشن ہو چکی ہے اس طریقے سے آپ کریں گے تو اگر آپ سیم البلاد سے البلاد میں کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی سیم پروسیجر ہے تھوڑا سا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں مینیو کے بٹن پر ٹچ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے ٹرانسفر پر کلک کر کے یہاں سے آپ نے بینکل بلاد سیلیٹ کر کے تو اپنا بینفیشری سیلیٹ کر کے تو یہاں سے آپ اس طریقے سے سیم وہی پروسیجر آپ نے اماؤنٹ سیلیٹ کر کے تو اس کو یہاں سے اماؤنٹ ٹرانسفر کر دینا ہے سیم اسی طریقے سے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو مکمل اس کا پروسیجر سمجھ آگیا ہوگا کہ کیسے بینفیشری کو ایڈ کرنا ہے اس کے بعد کیسے بینفیشری کو ایکٹیویٹ کرنا ہے اگر آپ کو کہیں پہ بھی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ کمیٹس میں بتائیں میں انشاءاللہ آپ کو اس میں رسپانس دوں گا میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کا کیا سلیوشن ہے اور پلیز آپ سب سے ایک بار پھر سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں اور پلیز جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا دوستو اور پلیز حصلہ افضائی کے لیے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اوکے دوستو مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اوکے اللہ حافظ